پنجاب کابینہ میں تبدیلیاں ترجمان وزیرعالہ شہبازگل مصطافی آن چودری کو مشیر کے عوضے سے ہٹا دیا گیا آصف محمود نئے مشیر وزیرعالہ نامزت محکمہ سن جی ایڈی کا نوٹیفیکیشن جاری لاہور سے تعلق رکھنے والے ملک اصد خوکر پنجاب کابینہ میں شامل کائن مقام گوونر چودری پروے زلاہی نے ملک اصد خوکر سے حلف لیا یہ نظریہ عمران خان صاحب کا تھا پی ٹی آئی کا ووٹ ان کو پڑا ہے عثمان بزدار صاحب کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اگر کسی کو پسند نہیں پی ٹی آئی چھوڑ دیں شہبازگل نے استفاد دیا نہیں بلکہ لیا گیا ذرائع کے مطابق ترجمان وزیرعالہ کی آخری پریس کانفرنس ان کے گلے پڑ گئی شہبازگل پر محکموں کی کارکردگی ریپورٹس مگوا کر مداخت کا اعظام وزیرعالہ کی ملاقات میں شہبازگل کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا ویروپریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار سیکیٹری انڈسٹریز تاہر خرشید سیکیٹری سی اینڈ ویو تائنہ کیپٹن ریٹائر زفر اقبال سیکیٹری انڈسٹریز احمد علی کمبو کو سیکیٹری ریگولیشن کا اضافی چارٹ سوم دیا گیا سیکیٹری سی اینڈ ویو اور سیکیٹری جنگلات کو او ایس ڈی بنا دیا گیا جنوری دوہزار سترہ کے بعد سے نیجی سکولوں کی فیصوں میں اضافہ کل ادم قرار سپین کورٹ کا نیجی سکولوں کو قانون کے مطابق فیصوں کے دوبارہ تائن اور اضافہ فیص آئندہ ماہ سے ایڈجسٹ کرنے کا حکم خلاف قانون اقدامات کے خلاف شکایات کے لیے کمپلین سینٹر بنانے کا بھی حکم اہلیان لاہور کے لیے سوئی گیس کمپنی کے جانب سے بڑی خوشخبری جنوری دوہزار سترہ کے درخواست گزاروں کو دیمانڈ نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ جون دوہزار سولہ تک کے دیمانڈ نوٹس پر میٹرز لگانے کا حکم کمپنی رواز سال اڑتالیس ہزار ساریفین کو کنیکشن فراہم کرے گی ڈینگی کے بڑھتے ڈنگ لاہوریوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں مزید دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق واہگا ٹاؤن کی ساتھ سالہ سغرہ اور گلبرگ سے پچیس سالہ اصد میں وائرس کی تصدیق ہوئی مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد انتیس ہو گئی ڈینگی پھیلاو کی سنگین ہوتی صورتحال پر زلہ انتظام یا متحرک ڈی سی سالہ سید کا گلبرگ کا دورہ لاروہ برامد ہونے پر زیر تعمیر پلازہ سی مارک کے خلاف مقدمہ ترچ ڈیپٹی کمیشنر کی سرویسز ہسپتال بھی عامر ڈینگی لاروہ ڈینگی وائٹ کا موینہ کیا مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ محکمہ ماہی پروری کی لاروہ کے افضائش کے خلاف ٹیمے تشکیل تالہ بور جہوڑوں میں تالہ بھی مچنیاں چھوڑنے کا پہنس بلدیاتی اداروں کے براہ راسترکیاتی سکیمیں شروع کرنے پر پابندی سبائی مینسپل سرویسز پروگرام کے پہت نیا حکم نامہ جاری سکیموں کی منظوری کے لیے ڈسٹرک پلاننگ اینڈ کوارڈینیشن کمیٹی کائیں پنجاب کی سابق حکومت کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع دس سالوں میں بننے والے ایک سٹ منصوبوں کی تحقیقات جاری مہکوینٹی کرپشن نے ڈی اے سے ٹینڈرز اور ادائیوں کا ریکارٹ مانگ دیا پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن مالی بہران کا شکار پانچنی جماعت کے بورڈ انتہانات خرم کرنے پر غور آئندہ سال سے صرف آٹھنی جماعت کے انتہانات لیے جائیں گے حتمی فیصلہ 20 ستمبر کو منقضہ اجلاس میں ہوگا آل پاکستان پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کا پیف اور پبلک سکولز میں یقصہ نظام تعلیم کا مطالبہ صدر اسمال شبیر احمد حاشمی کہتے ہیں نئے پیٹرن پر لیے گے انتہان سے پیف سکولوں کے ہزاروں طلبہ پیل ہوئے محکمہ تعلیم پیل طلبہ کو فل فور پاس کرے سی سی پیو بشیر احمد ناصریر سٹی پولیس آفیس میں شہریوں کی آمد پر پریشان ایسی سیول لائنز آفیس کے بعد فورم برانچ بھی منتقل فورم برانچ مزنگ تھانے منتقل کر دی گئے غیر قانونی حراست میں حلاقتوں کے خلاف آئی جی متحرک انٹرنل اکاؤنٹبلیٹی برانچ کے ایس پیس کو تھانوں کا سرپرائز وزٹ کرنے کا حکوم وزٹ میں تھانوں کے ریکارڈ ملزمان کی گرفتاری تفتیش اور کیمرو کی ورکنگ چیک کرنے کی ہدایت نجیٹ آرچر سیل سامنے آنے پر ڈی پیو سے جواب طلب کیا جائے گا فولیس تشدد سے حلاقتوں کے خلاف درخواست پر احترازات ختم سماح کے لیے مقرر لہور کے پوشٹ علاقوں میں طلبہ میں سگرٹ نوشی کا رجحان بڑھنے لگا انتظامیہ کم عمر بچوں کو سگرٹ کی فروض پر پابندی پر عمل درامت کرانے میں نہ کھا خاتون کانسٹیبل کی جانب سے وکیل کو ہتھ کڑیاں لگا کر پیش کرنے کے خلاف وقلہ کی حرطال ماتحد عدالتوں میں اہم مقدمات کی سواب سے متاثر وقلہ کی عوانے عدل سے پی ایم جی چوک تک ریلی وکیل کے خلاف درج مقدمہ خارج کرنے کا مطالبہ برانٹ رات روڈ کے تاجر بھٹا کوری کے خلاف ذراپہ احتجاج ٹائر جلا کر راستے بن حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ دکانداروں کا توقیر گجر نامی شخص پر پچاس لاگ بھٹا مانگنے کا الزام شکایات کے باوجود پولیس کی جانب سے کاریوائی نہ کرنے کی مزمت لیسکو کے افسران کی جانب سے قوانین کے برق غیر ملکی دوروں کا انکشاف کمپنی انتظام یا کارڈونٹس غیر ملکی دور پر جانے کے لیے جازت لینا لازمی کرار مختلف قسم کی تربیتی ورکشاپس میں شرکت کے لیے بھی نامزدگی لینا لازمی کرار خواجہ برادران نے عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا بریت کی درخواست دائر احتساب عدالت میں پیرہ گون کیس کی سمات عدالت نے فریقین کے وکلا سے سترہ ستمبر کو دلائل طلب کر لیے خواجہ سعاد اور سلمان رفیقی عدالت پیشی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولس کی بھاری نفری بھی تائینات لیگی کارکنان کی بڑی تعداد موجود رہی ادھر خواجہ سلمان رفیقی مشکلات میں مزید اضافہ احتساب عدالت نے لیگی رہنما کو الو ایم سی کیس میں شاملے تفتیش کرنے کی منظوری دے دی پنجاب میں پرڈکشن آرڈر کی لڑائی وفاق کی مخالفت کے باوجود نون لیگ کا سپیکر پنجاب کو حمزہ شہباز اور سلمان رفیق کے پرڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ لیگی ارکان کی سولہ ستمبر کے اجلاس میں شرکت کے لیے پرڈکشن آرڈر کی قرارداد پنجاب اسمدی میں جمع لیگی ایم پی اے راحت افزا کا اجلاس میں لیگی ارکان کے شرکت یقینی بنانے کا مطالبہ رانہ سناولہ کو جیل میں گھر کا کھانا دینے کی درخواست پر سمار عدارت کا جیل سپریڈینڈن کو میڈیکل ریپورٹ کے مطابق فیصلے کا حکم پیشن جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے کی کوپی جیل سپریڈینڈن کو ارسال پی سی بی کا مضباول حق کو بیعق وقت دو عہدے دینے کا اقدام چیلنج ہائی کوٹ میں دائر درخواست پر سمار پی سی بی اور دیگر سے چار ہفتوں میں جواب طلب درخواست گزار کی سابق کرکٹر کی بیعق وقت چیل سیلیکٹر اور ہیڈ کوٹ تائیناتی کو غیر قانونی کا راہ دینے کی استداء چیف جسٹس ہائی کوٹ سرکاری دورے پر دبائی چلے گئے جسٹس معمون رشید شیخ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا جسٹس محمد قاسم خان نے حلف لیا قائم مقام چیف جسٹس کا کوٹر کو لینے سے انکار کہتے ہیں ضمیر کے مطابق فیصلے کیے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں وزیرعالہ عثمان گزدار صوبے میں سنتکاری کے فروغ کے لیے پر ازم وزیرعالہ کی ہر ممکن اقدامات کرنے کے ہدایت پرانی انڈسٹریل اسٹیٹس کو بھی بحال کرنے کا فیصلہ قائم مقام گورنر چودری پرویز الہی سے چودری عارف بھندر کی ملاقات عارف بھندر نے چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی صوبائی وزیر اطلاعات اسلم اقبال کی تالویلم حافظ ہنین مرہوم کے گھر آمد مرہوم کہلے خانہ سے اظہار تازیت اور فاتح خانی کی میاں اسلم اقبال کے انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی پنجاب پبلک سرویس کمیشن پر وفاقی افسران کا قبضہ چھے ممبران کا تعلق ڈی ایم ڈی گروپ چار کا پولیس اور دو کا تعلق پورن سرویس سے ہے دو ریٹائر فوجی افسران سمیت دیگر اداروں کا ایک ایک افسر کمیشن کارکن سبائی سرویس سے ایک افسر بھی شامل نہیں کیا گیا نیو لاہور میں خیابان امین ہاؤزنگ سیسائٹی کے متاثرین میں مالکانہ حقوق کے لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب چار سو ہتر متاثرین میں اپارٹمنٹس اور پلوٹوں کے لیٹر تقسیم کیے گئے ایل ڈی اے سٹی ارازی ایکوائل کے معاملے میں ہم پیش رفت دو ہزار کنار تک کے لیے فوری سیکشن فور کے نپاس کا فیصلہ ڈی جی ایل ڈی اے کی منظوری کے بعد سیکشن فور کا مصوردہ ایڈی سی آر کو بجوا دیا گیا ڈینگی کے خلاف مہم میں علماء کرام بھی شریف خطیب آچھا ہی مزید عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں علماء کے وقت کی ڈی سی سوالہ سیڈ سے ملاقات علماء کا پولیو اور ڈینگی کے خلاف شہریوں کو آگاہی دینے کا اعلان مقبوضہ کشمیر کے ستم رسیدہ کشمیریوں سے اظہار یک جہتی اے پی ایس میموریل سکول مارڈل ٹاؤن کے دو ہزار طلبہ کی ہاتھوں کی زنجی مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مزالک کے خلاف پنجاب اساملی میں قرارداد بھی جمع لیگی رکن کمل لیاقت ایڈوکیٹ کی جانت سے بھارتی مظالم کی شدید مزمت عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ لاہور چیمبر الیکشن کے انتخابی مہم مروج پر پی آف فانڈر الائنس کے وقت کی مریم جاور آمد وقت میں صدا تی امیدوار لاہور چیمبر اسوسیٹ کلاس کے امیدوار شامل عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں چھوٹے تاجران کے لیے فکس ٹیکس ٹیم لائیں گے ڈاکٹرز ہسپتال میں داخل کومیڈی کنگ ایماناللہ خان تیزی سے روبہ سہت اداکارہ روبی انم کیسر پیا اور شاہد خان کی اجادت کے لیے آمد مزاہیہ فنکار بسترے علالت پر بھی چکتے سناتے رہے اور شلنکن بوٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں ٹیم کا انتخاب کرنا شلنکن بوٹ کی ذمہ داری ہے چیرمن پی سی بھی احسان مانی کہتے ہیں شلنکن کے خلاف سیریز میں سرفراز ہی کپتان رہیں گے بابر آزم کو سرفراز حمد کا نائب مقرر کیا گیا ہیڈ کوچ میس باہ الحق بولے شلنکن کے ٹیم کے خلاف ٹیم کا اعلان 23 ستمبر کیا جائے گا